بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو گئے تھے میٹ لینے کیلئے میٹ میں آپ کو ابھی پوری سٹوری بتاتی ہوں سٹوری یہ تھی کہ ہم گئے امتیاز گراسٹری کرنے کے لئے لیکن وہاں پہ اتنی کوئی لائنز تھی سب لوگ سب اتنے کلوز کھڑے ویتے ہیں دیکھیں ماسک پہن لو کچھ بھی کر لو آپ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد پر ظاہر ہے ان لوگوں کو فائن ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو سیل کر دیا جاتا ہے تو میرے آنکھوں دے گی کہانی ہے بس مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تو میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دی گئے کس طریقے سے لوگ اس دوسرے کے قریب قریب کھڑے ہوئے تھے اور اتنا کراؤڈڈ اس کے بعد میں گئی ہوں بین آشم وہ بھی اسی طریقے سے کراؤڈڈ تھا اس کے بعد میں تین چار سوپر سٹورز گئی مجھے کہیں بی بی مطلب اتنا لائنز نہیں ہے اور اتنا کراؤڈڈ تھے کہ میں بس ریٹرن واپس ہی آگئی پھر یہ ہوا کہ میرے ہزبن نے اپنے فرینڈ کو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے ان کے ہاؤس ہیلپر ہیں تو انہوں کو کہہ دیا تھا میٹ مانگوا کے دے دی جانا تو انہوں نے ہمارے لئے میٹ مانگوا لیا تھا تو انہوں کو وہ ان کے گھر سے پک کرنے جانا تھا تو وہ گئے تھے تو وہاں سے واپسی میں یہ بیکری کھولی بھی تھی تو وہاں سے وہ کیک لیا ہے کہ چلو یہ چائے کے ساتھ مجھے دے دو میرے ہزبن کو اس طرح کے ٹی کیکس بہت پسند آتے ہیں تو وہ ٹی کیک یہ لے کر آئے تھے اور آپ دیکھیں کہ اس ٹی کیک میں اتنی گندی سمیل تھی میں نے جس طریقے سے اس کو ہاتھ میں لیا اتنی اس میں سے گندی سمیل آئی ہے مطلب اور یہ ڈیرڈ سو روپے کا چھوٹا سا کیک تھا اتنا چھوٹا سا ڈیرڈ سو روپے کا اور آپ سوچیں گے لوگ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں آج کل اگر آپ کے چیزیں نہیں بک رہی ہیں تو آپ اتنی پرانی و خراب چیزیں اس طریقے سے بیچ رہے ہیں مطلب واقعی دل دکھتا ہے شرم آتی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں خیر اس کے بعد جو ہے زہرہ بھوک تو لگ رہی تھی تو پھر میں نے ان لوگوں کو گرل سانوچز بنا دیئے تو چکن تو میرے پاس میٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ختم ہو گیا تھا تو میرے پاس شامی کباب رکھے تھے میں نے شامی کباب نکالے ان کو فرائی کیا اور اس کے بعد یہ میرا جو سانوچ میکر 3 in 1 ہے جس میں گرل وافل اور سانوچ ہے یہ میں نے اس کا ریویو بھی دیا ہے ریویو نہیں آئے تھے اس کا انبوکسنگ کی ہے میں نے تو یہ میں نے اس میں نا گرل پان میں جو ہے اور یہ برد جو ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں نے فریز کی بھی ہے فروزن برد ہے یہ اس کو میں نے فریزر سے نکالا اور اس کے پیس برد کے اس طریق سے پلیٹ پہ رکھے اس پہ کباب رکھا اور جسٹ مایونیز و کیچپ لگایا زیادہ میں جنجٹوں میں پڑتی نہیں کیونکہ جب موک زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی بھی نہیں چاہیے تو بس جناب میں نے جلدی جلدی سے اس میں مایونیز و کیچپ لگایا گارلک مایو لگایا تھا گارلک مایو کا بہت اچھا فلیور آتا ہے مایونیز کے مقابلے میں اب میں وہی لانے لگی ہوں پابندی سے روٹین میں میں وہی لاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا اس کا فلیور فیاملی بھی بہت شوق سے کھا لیتی ہیں تو بس اس کو جو ہے میں نے اچھے سے سپریٹ کیا اور اس پہ کباب جو تھے وہ رکھے اور اس کو گریل پین میں گریل کر لیا اچھا گریل پین میں جو سانوش میکر ہے اس کے اندر رکھنے سے ہوتا ہے یہ سٹک بڑا اچھا ہو جاتا ہے اگر میں گریل پین پہ سانوش اچھی والا بنانے کی کوشش کرتی تو وہ اتنے اچھے سے سٹک نہیں ہوتا تو اس پہ بھی کبھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس پہ کس طریقے سے لیکن میں گریل فیکس لے کے آتی ہوں اس کا بھی ایک ٹرک ہے ایک مزیدار سر ٹرک ہے اور وہ ٹرک میں آپ کو بتاؤں گی جس کے ذریعے سے اس پہ بڑے اچھے گریل مارکس لائے جا سکتے ہیں اکثر میری ایک دوست ہیں وہ مجھ سے بار بار پوچھتی ہیں کہ تم اتنے اچھے گریل مارکس کیسے لاتی ہو گریل پین کے اوپر تو میں ان کو سمجھاتی ہوں تو میں اب وہ کسی دن آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور سمجھاؤں گی کہ کس طرح گریل پین پہ گریل مارکس لے کے آئے جاتے ہیں تو بس یہ تھا یہ میں بنا رہی تھی شام کی چائے کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے میٹ وہ لے کے آگئے تھے تو اور اس پہ بہت مزید کی کہانی کیا کی انہوں نے کہ میٹ لے کے آئے اور اس کو گاڑی کی ٹرنک میں رکھا اور ٹرنک میں رکھ کے خود اوپر آگئے گھر کے اندر آگئے اب گھر کے اندر آگئے اور میٹ جو ہے وہ باہر گاڑی کی ٹرنک پہ اچھا مجھے تھوڑے دن یہ لگا کہ شاید ان کو نہیں ملا ہے اب ہسپنڈ میرے جب گھر آتے ہیں تو میں فوراں ان سے سوال جواب نہیں کرتی وہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہاں کوئی شخص باہر سے آیا ہو تو تھوڑے بعد میں نے پوچھا نا حرام سے کہ آپ تو میٹ لے گئے تھے تو وہ میٹ کہاں ہے تو وہ کہنا نا کہ آہ میں تو بھول گیا ہوتا گھڑی کی ٹرنک میں لکھا خیر شکر زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی تھوڑی ہی دیر میں میں نے جا کے ٹرنک سے پھر وہ نکالا اور لے کر آئی میں اور کیا نا میں تو وہ شکر ہے اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں اس چیز کا تھوڑی خود ہی تھوڑا سا کرتی ہوں میرے ہزبنڈ نا تھوڑے بھولک کر ٹائپ کے بھول جاتے ہیں چیزیں تو جناب یہ ہمارے سینوچز مسجدہ سے ریڈی ہو گئے اور پھر بچوں نے اور ہزبنڈ نے سب نہیں شوق سے کھا لیے تھے تو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کو میں اکثر اسی طریقے سے جب بھی میں بریڈ لینے جاتی ہوں میں ایکسٹر بریڈ لاکے اس کو فریز کر لیتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا اب یہ میرے پاس ڈی فریزر موجود ہے تو میں اس میں اس طریقے سے فریز کر لیتی تو مجھے بڑی آسانی رہتی ہے مجھے ایک ایک بریڈ کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا یا ہزبن کو بار بار نہیں بھیجنا پڑتا تو بس یہ ہمارے سینوچز ہو گئے تھے ریڈی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جب میٹ آگیا ہے تو اس کو فوراں فوراں سے نمٹا دیا جائے جتنے کام ہیں وہ کر دیا جائے تو بس اس کے بعد میں لگ گئی تھی کام پہ اور اس کے بعد میں سہری تک کنٹینیوسلی سارے کام کرتی رہی سب کچھ کرتی رہی میں نے اپنی شامی کباب بنایا ہے پہلے شامی کباب جو میں نے پہلے بنایا تھا وہ ختم ہوگا ہے کیونکہ مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ رمضان جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہے رمضان جب سے لاک ڈاؤن شروع ہے نا تب سے ہی چل رہا ہے کیونکہ اسی طریقے سے کھانا پینہ ہوئی سب چل رہا ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ تو یہ میں نے چکن بونلیس جو ہے اس کو تکا فلیور کر کے مارینیٹ کر کے جو ہے اس کے بعد اس کو میں نے کک کر لیا تھا یہ ایک کیجی آئی تنگ ہوگا اس کو میں نے اس طریقے سے کک کر کے چھوٹے چھوٹے اس کے زپ لک میں پیکٹس بنا کے اس کو میں نے وہ فریز کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے یہ میں نے سہری کے لیے آلو کھیما مٹر جو ہے یہ میں نے بنا لیا تھا پسند نہیں کرتے بچے اور ہزبن کے آلو اور پیس کیوں ڈالیں لیکن میں ڈالتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں ڈالے گا اس کے بعد اس کو میش کر کے آلو کو تو مکس کر دیتی ہوں پیس اتنے مکس نہیں ہو پاتے ہیں لیکن بہرحال اور یہ میں نے کچھے کی میں کہ کباب بنا لیے تو پیچھے پریشکو کرمیں یہ شامی کباب تیار ہو رہی ہے یہ سب کرتے کرتے سہری کا ٹائم ہو گیا تو پھر ہم نے سہری کی تو سہری کے ٹائم کی جو فٹیج ہے میں وہ ریکارڈ نہیں کر پائی لیکن ہاں آپ سے سہری کی روٹین آپ سے ضرور شیئر کروں گی سہری کی اور افتاری کی اور پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو چلیں ملتے ہیں کل کے ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ